ان میں سے بھی جو لوگ احمدی ہو رہے ہیں اب ان کی بھی لگتا ہے یہ پاک تبدیلی پیدا ہو حضرت مصیم علیہ السلام کی تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے اور ان کے وہی جو ان کاموں میں کملے بھی شہر تھے وہ احمدی ہونے کے بعد کافی بہتر ہو رہے ہیں دوسرے ہمارا خدا تعالیٰ پر یقین ہے جس کا وعدہ ہے کہ والاقبت اللہ المتقین انجام متقیوں کا ہی ہے اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے وہاں دعاو پیچ فتنہ و فساد کے نمبر نہیں ملیں گے ہاں اگر پوچھا جائے گا تو تقویٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ تقویٰ ہی ہے جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ینالہ تقویٰ منکم اسے تمہارا تقویٰ ہی پہنچے گا اور تقویٰ میں بڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخش کے سامان ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھائے دوسرے آقبت للمتقین کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ الہی جماعتوں کی کامیابی اور فتوحات دعو پیچ فتنہ و فساد بڑھائی اور علوو سے حاصل نہیں ہونی بلکہ آئیزی اور انکساری دکھانے والے اور اللہ کی رضا ہر حال میں چاہنے والے جو لوگ ہیں یہی انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے نظارے دیکھیں گے پس یہ ظلم یہ فساد یہ سرکشیاں آرزی ہیں اور تیزی سے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں دنیا میں بڑے بڑے فیرون پیدا ہوئے بڑے بڑے ظالم اور جابر پیدا ہوئے بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے لیکن سم ختم کر دئیے گئے وہ گروہ جو الہی جماعتوں کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ایک وقت میں ہماری بالا دستی ختم کر دیں گے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اس لیے ان کی سوچ اس بات سے آگے جاتی ہی نہیں اور نہ جا سکتی ہے کہ ہماری حکومت پر قبضہ ہو جائے گا اگر احمدی پھیلتے جرے گئے تھے حالانکہ الہی جماعتوں کا مقصد بندے کا خدا تعالیٰ سے تلق جوڑنا ہے اور یہی مقصد لے کر اس زمانے میں حضرت مسیمہ علیہ السلام مبوس ہوئے یہ فیرون صفت لوگ جنہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنی طاقت کو ہی خدا بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندے خدا والے بن گئے تو ہماری مظلومہ خدائی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی اور نشانات جو اللہ تعالیٰ نبی اور اس کی جماعت کی تعاید میں دکھاتا ہے جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں دل میں ان کو دیکھ کر یہ یقین بھی ان لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے غالب آئی جانا ہے اس لئے دشمنی اور ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ختم کریں کبھی جادوگر کہہ کر روکن ڈالی جاتی ہیں کبھی کچھ کہہ کر روکن ڈالی جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے زمانے میں یا اس کی جماعت کی ترقی کے زمانے میں جو مذہبی جبہ پوچھ ہیں یہ بھی تعایدات اور نشان آدھ دیکھ کر گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے تو نمبروں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس لئے ظاہری طور پر بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں مخالفت کی اور ظلم اور تعدی میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں جھوٹ اور فریب میں اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے اور مذہب کے نام پر خون کر کے اپنے نمبروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں پس یہ مخالفت ان کے دلوں کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اب خالبانہ ہی آنا ہے ایسے لوگوں کو چاہے وہ حکومتیں ہوں یا ممبروں کے نامنے ہاتھ جب اپنی کرسیاں اور ممبر بیچے سے نکلتے نظر آئیں تو وہ الہی جماعتوں کی مخالفت میں اور زیادہ تعدی پیدا کر دیتی ہیں اور ہر قسم کے اخلاق اور قانون کو بالا عطاق رکھ دیتے ہیں اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی کامیابی اور نشان پر یقین نہ ہو تو ان کو کیا ضرورت ہے اتنی منظم مخالفت کرنے کی پس یہ منظم مخالفت مخالفت جب بھی ہو یہ مخالفین کے اس یقین کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تو اب گئے کہ تب گئے یہ تو کئی لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہ خدا تعالیٰ کی فیلی شہادت بظاہر احمدیوں کے ساتھ لگتی ہے بظاہر نہیں بلکہ حقیقت میں ہے اب پاکستان میں یا اور ملکوں میں جہاں مذہبی رانما اور حکومت مل کر جماعت کے خلاف منظم کوشش کر رہے ہیں ان کے متعلق بعض جگہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہی جماعت ترقی کر رہی ہے اور جو باتیں یہ بتاتے ہیں باتیں تو سچی ہیں اگر یہ باتیں ہم نے عوام میں آسانی سے جانے دیں اور ان کا عوام میں نفوذ ہو گیا تو پھر یاد رکھو کہ ہماری کرسیاں بھی جائیں گی اور نام نہاد اماموں کے امامتیں بھی جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے انبیاء کے مخالفین کے انجام کی طرف نشاندہ ہی فرما دی ہے کہ جس طرح ان کے فتنہ اور فساد اور علو اور ظلم اور دولت اور طاقت ان کو نہیں بچا سکی تھی آئندہ بھی کسی حد سے بڑھے ہوئے کو اور الہی جماعتوں کے مخالفین کو یہ چیزیں نہیں بچا سکتی پس آج میں پھر کہتا ہوں کہ جو بظاہر آفات اور مسائب سے محفوظ ہیں یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ استقباراً فِي لَرْدِ وَمَقْرَسْ سَيِّئِ وَلَا يَحِي قُلْ مَقْرُسْ سَيِّئَوْا إِلَّا بِأَحْلِ فَحَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کہ ان کے زمین میں تو قبر کرنے اور برے مقر کرنے کی وجہ سے اور بری تدبیر اور بری تدبیر نہیں گھیرتی مگر خود صحیح بے تدبیر کو یعنی کہ بری تدبیر ہیں ان تدبیر کرنے والوں کو ہی گھیرتی ہیں پس کیا وہ پہلے لوگوں پر جاری ہونے والی اللہ تعالیٰ کی سنت کے سوا کوئی اور انتظار کر رہے ہیں پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا پس کیا یہ تکبر بڑائی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے خلاف بکر کامیاب ہوگا نہیں ہوگا ہرگز نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یہ پرانے امبیاء کے قصے صرف قصہ اکرانیوں کے لیے نہیں سنایا جا رہے ہیں ہم نے قرآن کریم میں بلکہ اس لیے کہ عبرت حاصل کرو اور اپنے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا کرو اور خدا کے بھیجے ہوئے سے ٹکر لے کر اس کے ماننے والوں پر ظلم اور صفاقی کی داستانے رقم کرنے والوں کا حصہ نہ بنو اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ فلن تجدہ لسنت اللہ تحویلہ پس تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائے گا اور تو ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تغیر نہیں پائے گا اور غور کرو کاش کے سمجھ جائیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی دے اور دنیا کے حق میں ہماری دعائیں قبول بھی فرمائے کہ یہ تباہی کے گڑے میں گرنے سے اور تباہ ہونے سے بچ جائیں اپنے لئے بھی دعا کرتے رہیں کہ ہم صبر اور حوصلے سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں اور والعاقبت للمتقین کے حقیقی مصداق بن کر فتح و نصرت کے نظارے دیکھنے والے ہوں آخر میں ایک حضرت مصمی اللہ علیہ السلام کا اقتباس پیش کروں گا آپ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے سلسلے کو بے ثبوت نہیں چھوڑے گا وہ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں ایک نظیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا جب ان خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کرے گا جن لوگوں نے انکار کیا اور جو انکار کے لئے مستعد ہیں ان کے لئے ذلت اور خاری مقدر ہے انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر یہ انسان کا افتراہ ہوتا تو کب قضائع ہو جاتا کیونکہ خدا تعالیٰ مفتری کا ایسا دشمن ہے کہ دنیا میں ایسا کسی کا دشمن نہیں وہ بے وکوف یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ کیا استقامت اور جررت کسی قضاب میں ہو سکتی ہے منادان یہ بھی نہیں جانتے کہ جو شخص غیبی پناہ سے بول رہا ہے وہ اس بات سے مخصوص ہے کہ اس کے کلام میں شوقت اور حیبت ہو اور یہ اسی کا جگر اور دل ہوتا ہے کہ ایک فرد تمام جہان کا مقابلہ کرنے کے لئے یہ تیار ہو جائے گا یقیناً منتظر رہو کہ وہ دن آتے ہیں بلکہ نزدیک ہیں کہ دشمن روسیہ ہوگا اور دوست نہایت پشاش ہوں گے کون ہے دوست وہی جس نے نشان دیکھنے سے پہلے مجھے قبول کیا اور جس نے اپنی جان اور مال اور عزت کو ایسا فدا کر دیا ہے کہ گویا اس میں ہزار ہا نشان دیکھ لئے ہیں سو یہی میری جماعت ہے اور میرے ہیں جنہوں نے مجھے اکیلہ پایا اور میری مدد کی اور مجھے غمگین دیکھا اور میرے غم خار ہوئے اور ناشا ناسا ہو کر بھی آشناوں کا سعدب بجا لائے خدا تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اگر نشانوں کے دیکھنے کے بعد کوئی کھلی صداقت کو مان لے گا تو مجھے کیا اور اس کو عجر کیا اور حضرت عزت میں اس کی عزت کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی عزت کیا مجھے در حقیقت انہوں نے ہی قبول کیا ہے جنہوں نے دقیق نظر سے مجھ کو دیکھا اور فراست سے میری باتوں کو وزن کیا اور میرے حالات کو جانچا اور میرے کلام کو سنا اور اس میں غور کی تب اسی قدر قرآن سے خدا تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھول دیا اور میرے ساتھ ہو گئے میرے ساتھ وہی ہے جو میری مرضی کے لئے اپنی مرضی کو چھوڑتا ہے اور اپنے نفس کے ترک اور اخذ کے لئے مجھے حکم بناتا ہے اور میری راہ پر چلتا ہے اور اطاعت میں فانی ہے اور انانیت کی جلد سے باہر آ گیا ہے مجھے آہ کھینچ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ کھلے نشانوں کے طالب وہ تحسین کے لائق خطاب اور عزت کے لائق مرتبے میرے خداوند کی جناب میں نہیں پاسکتے جو ان راستبازوں کو ملیں گے جنہوں نے چھپے ہوئے بھید کو پہچان لیا اور جو اللہ جللہ شانہو کی چادر کے تحت میں ایک چھپا ہوا بندہ تھا اس کی خوشبو ان کو آ گئی انسان کا اس میں کیا کمال ہے مثلا ایک شہزادے کو اپنی فوج اور جاہو جلال میں دے کر پھر اس کو سلام کرے باکمال وہ آدمی ہے جو گداوں کے پیرائے میں اس کو پاوے اور شنافت کر لے ہوئے مگر میرے اختیار میں نہیں کہ یہ زیر کی کسی کو دوں ایک ہی ہے جو دیتا ہے وہ جس کو عزیز رکھتا ہے ایمانی فراست اس کو عطا کرتا ہے انہیں باتوں سے ہدایت پانے انہی باتوں سے ہدایت پانے والے ہدایت پاتے ہیں اور یہی باتیں ان کے لیے جن کے دلوں میں کجی ہے زیادہ تر کجی کا موجبہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا چل جائے اور دنیا کے آنکھیں کھولے موسیقی